اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو میری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جیپنیز وومن کا اینٹی ایجنگ اور وائٹننگ فیس ماسک بنانا سکھا رہی ہوں جس کے ایک ہی دفعہ استعمال سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس ملیں گے اور آپ کو اپنی سکن میں ایک واضح فرق نظر آئے گا یہ انسٹینٹ گلوئنگ ماسک بنانا بہت ہی آسان ہے ہم اس میں کوئی بھی مہنگی چیزیں استعمال نہیں کریں گے صرف تین انگریٹنٹ سے ہم اس کو بنائیں گے تو میں اس کو بنانے کے لیے تین ٹیبل سپون میں نے رائز لیے ہیں اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بوائل کرنا ہے پانی میں تاکہ وہ بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو جائیں اور رائز جو ہوتے ہوں میں سکن کے لیے بہت ہی زبدست ہوتے ہیں یہ وائٹیمن بی ان میں ہوتا ہے جو کہ پاور فول انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ہماری سکن میں کولیجن پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ہماری سکن سے رنگلز کو ریموک کرتا ہے تو اس کو ہم نے جب اچھے طریقے سے وہ بوائل ہو جائے تو پھر ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے بلینڈر میں پھر اس کے بعد ہم نے تین ٹیبل سپون فلیک سیٹس یعنی کہ السی کے بیچ لینے ہیں اور ان کو بھی ہم نے آدھا لیٹر پانی میں اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے اور اتنا ہم نے اس کو عبالنا ہے کہ وہ اس کا جیل کی فارم میں آ جائے تو اس کو اچھے طریقے سے بوائل کریں گے فلیک سیٹس بھی اگین ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کے لیے ہمارے ہیل کے لیے ہمارے نیلز کے لیے بہت ہی زبدست ہوتے ہیں تو جب یہ اس طرح جیل کی فارم میں آ جائے فلیک سیٹس تو پھر ہم نے اس کو بند کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور پھر ہم اس جیل کو آپ چیز گلوت میں بھی اس کا جیل نکال سکتے ہیں یا کوئی سٹرینر لے کے اس میں بھی آپ اس کا جیل ریموو کر سکتے ہیں تو بیسیکل ہمیں اس کا یہ جیل ہی چاہیے تو اس کے جیل کو ہم نے سٹرینر میں لیدہ کر لینا ہے یہ فیس پیک جو ہے وہ بوسٹ کرے گا بلڈ سرکولیشن کو ہمارے سکن میں اور جس کے وجہ سے ہماری سکن جو ہے وہ بہت گلوئنگ اور سپاٹ لیس ہو جائے گی تو اس کو ہم نے چان لینا ہے چان لینے کے بعد اس کو ہم یہ جو جیل ہے اس کو ایک منت تک ہم فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے ٹو ٹیبل سپون لینا ہے یہ جیل بہت ہی سلائمی ہے اس سے علیدہ ہی نہیں ہو رہی اس کو ٹو ٹیبل سپون ہم نے جیل لے لینا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہم یہ جو ہم نے رائس کا پیسٹ بنایا تھا وہ لے لینا ہے اور پھر ہم نے ایک ٹی سپون اس میں بادام کا تیل ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اور پھر اس کو ہم نے اپنے فیس پہ 30 منٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے میں ظاہر ہے اپنے فیس پہ تو شو نہیں کر سکتی تو اس کو میں ہینڈز پہ اپلائی کر رہی ہوں 30 منٹس کے لیے اپنے اپنے فیس اور ہینڈز پہ اس کو اپلائی کرنا ہے تو بیٹر یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو کسی اچھے سکرب سے یا کلینزر سے اس کی اچھے طریقے سے کلینزنگ کر لے اور پھر آپ اس کے بعد اس کو اپلائی کریں اس فیس پیک کو 30 منٹس کے لیے اپلائی کریں پھر آپ نے اس کو پہلے وارم وارٹر سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو تھنڈے پانے سے دونا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو ایک ہی اس کے اپلیکیشن میں آپ کو واضح ریزلٹ نظر آئیں گے مجھے اس فیس ماس کی ریزلٹس بہت ہی اچھے ملے صرف ایک ہی دفعہ اپلائی کرنے سے مجھے واضح فرق نظر آیا تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا اس فیس ماس کو اور پھر مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسے ریزلٹس ملے تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور میں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ